بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا أَعْطَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ حَنْهُ فَانْتَهُ مُوترم حضر درس بخاری کے سلسلے میں صاحب آئی کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں روایات کیے ہیں ان کے تعلق سے بات چل رہی تھی خلفہ راشدین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کیے ہیں ان کی روایت کردہ حدیثیں پانس سو چالیس ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیثیں لکھنے سے رکھتے تھے اور حدیثیں بیان کرنے سے رکھتے تھے لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسرائیلی واقعات کو بیان کرنے سے رکھتے تھے اور جھوٹی باتوں کو حجیثوں میں شامل کرنے سے رکھتے تھے صحیح حجیثوں کو بیان کرنے سے کرنے کی آپ تعاید فرماتے تھے بلکہ صحیح حجیثیں بیان کرنے والے صحابہ اکرام کی بڑی قدر کرتے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود حدیث پر عمل کرتے تھے اور حدیث کو حجت جانتے تھے جیسے قرآن شریف مسلمانوں کے لئے ایک حجت اور دلیل ہے ایسے یہ حدیث پاک بھی مسلمانوں کے لئے حجت اور دلیل ہے اسطلاحاں مکسرین صحابہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں مکسرین کے معنی ہیں زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے تو ایک ہزار سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ایسے ساتھ صحابہ اکرام ہیں انہیں سب سے پہلے حضرت عبور رسول اللہ عنہ ہے جن سے پانچ ہزار تین سو چوریتر حدیثیں مربی ہیں دوسرے عبداللہ بن عمر ہیں جن سے دو ہزار چھ سو ستر حدیثیں روایت ہوئی ہیں تیسرے حضرت عمر مالک ہیں جنہوں نے دو ہزار دو سو چھہتر چھہیسی حدیثیں روایت کی ہیں چہتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے دو ہزار دو سو دس حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں پانچویں حضرت عدلہ بن عباس ہیں انہوں نے ایک ہزار چھے سو ساٹھ حدیثیں روایت کی ہیں چھتے حضرت جعبی بن عبداللہ ہیں کہ انہوں نے ایک ہزار پانچو چالیس حدیثیں روایت کی ہیں اور ساتھ میں حضرت عبو سعید خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انہوں نے ایک ہزار ایک سو ستر حدیثیں روایت کی ہیں ان تمام مہتیسین اکرام کی حدیثوں کو جمع کریں گے تو سولہ ہزار آٹھ سو ستر حدیثیں ہوتے ہیں حالانکہ حجت الاسلام حضرت علامہ شاہ و علیہ اللہ مہتیس دہلوی فرماتے ہیں کہ کل صحیح حدیثیں بارہ ہزار ہیں جبکہ ان ساتھ مہتیسین کے ہی صحابہ اکرام کے ہی حدیثیں سولہ ہزار تک جاتی ہیں تو ان کی حدیثوں میں کچھ ضعیف ہیں کچھ ان کے اپنے خود بیانات ہیں صحابہ اکرام کے آثار ہیں اگر ان کو نکالے میں تو صحیح حدیثیں کم ہو جائیں گے تو کل صحیح حدیثیں جو صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں تو امام شاہ و علیہ اللہ فرماتے ہیں کہ بارہ ہزار سے پندرہ ہزار تک ہو سکتی ہیں ان ساتھ صحابہ اکرام میں حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کیے ہیں حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور مشہور قبلہ دوست سے تعلق رکھتے تھے اور یہ ساتھ ہجری میں مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے جب وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اس وقت سے لے کر رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہے صبح و شام ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار سال رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے صرف چار سال میں انہوں نے پانچ ہزار سے زیادہ حدیثیں روایت کی حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عبور رضی اللہ زیادہ حدیثیں بہان کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مجید نبی میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ خائم کیا تھا جس کو مدرسہ صفحہ کہتے ہیں میں وہ صفحہ کا ایک طالب علم تھا اور صفحہ کے طالب علم بہت غریب تھے ان کے پہننے کے لئے بھی کپڑا پڑی مشکل سے ملتا تھا اور مجید میں جو صحابہ اکرام کچھ کھانے پینے کو لاکر دیتے تو وہ اس کو کھا کر رسول اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہتے اور تربیت حاصل کرتے ہیں حضرت عبور رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ساتھ رہتا تھا جبکہ آپ کے اپاس کوئی نہیں رہتا میں ہمیشہ صبح و شام رسول اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہنے کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثوں کو میں نے یاد کیا اور ان حدیثوں کو میں نے تابعین کو پہنچایا اور انہوں نے مہدیسین کے اساتذہ کو پھر اس کے بعد مہدیسین نے حدیثوں میں ان حدیثوں کو جمع کر دیا تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر بڑے مہربان تھے یہ ایک مرتبہ میں مدرس صفحہ میں یہ دن بھر رہا مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا بہت بھوک لگ رہی تھی کمزور ہو کمزوری جو ہے مجھ پر ظاہر ہونے لگی تو میں جو ہے مجد نبی کے باہر آ کر کسی صحابہ اکرام کا انتظار کرنے لگا کہ کوئی اگر مجھے گھر لے جائے اور کچھ کھلا دے تو بڑی مہربانی ہوئی چنانچہ حضرت ابو رضی اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابو بکڑ آئے میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا حالانکہ اس آیت کا مطلب میں ان سے زیادہ اچھا جانتا تھا لیکن اس لیے پوچھا کہ وہ میری کمزوری کو محسوس کر کے مجھے گھر لے جائے اور کچھ کھلائیں پلائیں تو بہت مہربانی ہوگی لیکن حضرت ابو بکڑ رضی اللہ عنہ اس آیت کا مطلب بتا کر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب ادھر سے آتے ہوئے نظر آئے تو میں نے ان کو کھڑا کر کے اس آیت کا مطلب پوچھا صرف اس گھر سے کہ حضرت عمر بن خطاب میری بھوک کو محسوس کریں اور اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلائیں تو بڑی مہربانی ہوگی تو حضرت عمر بن خطاب بھی وہ آیت کا مطلب بتا کر چلے گئے میں ایسے ہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میری کمزوری کو محسوس کیا اور کہا کیا ہے ابو ری را مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو آؤ تم میرے ساتھ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو لے کر حضرت حفظہ کے رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کے گھر میں دودھ تھا تو جو ہے ایک گلاس بھر دودھ لا کر ان کو خوب پیٹھ بھر کر پلائے سہراب کر کے ان کو روانہ کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے مہربان تھے اور میں ہمیشہ رسول اللہ علیہ وسلم کے خدمت مریتا تھا اور آپ سے میں کچھ سوالات بھی کرتا تھا تو آپ جواب دیتے ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کی صفارشت کا حفظہ کون ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبر رضی کہا کہ عبر رضی اللہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تمہارے سوا کوئی نہیں پوچھے گا اور تم ہی ایسا سوال کر سکتے ہو سنو جو شخص میری سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے گا تو وہ شخص خیامت کے دن میری صفارش کا زیادہ مستحق ہوگا اور مجھ سے زیادہ بہت خریب رہے گا تو صحابہ اکرام 150 صحابہ اکرام پڑھے لکھے تھے ان میں سے چودہ صحابہ اکرام ایسے تھے کہ ان کی بات ان کا قول آنے کے بعد دوسرے صحابہ اکرام اپنے قول کو چھوڑ دیتے تھے وہ چودہ صحابہ اکرام میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی تھیں کہ علم و فضل میں سمام یہ چودہ صحابہ اکرام سے بڑی ہوئی تھیں اور یہ چودہ صحابہ اکرام بھی اگر کوئی مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے تھے اور پردے میں بیٹھ کر حضرت عائشہ سے وہ سوالات کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو اتمنان بخش جواب دے کر مطمئن کر کے ان کو روانہ کر دیتے تو حضرت عائشہ حضیز بہن کرنے میں بہت مہتاد بھی رہتے تھے اور بہت زیادہ حضی سے بھی بہتے تھے چونکہ رسول اللہ عنہ کی زوجیتیں تھیں صبح و شام آپ صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں رہتے تھے اور آپ صبح و شام کی باتیں آپ سنتے تھے دیکھتے تھیں اس لئے انہوں نے سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کیا تو غرض اب حجیثین روایت کرنے میں صحابہ اکرام بہت چوست تھے اور بڑے مہنتی تھے اور بڑے حافظ تھے وہ لکھنا کم جانتے تھے لیکن یاد کر کے ذہن میں حجیثوں کو محفظ کرنا بہت اچھا جانتے تھے انہوں نے رسول اللہ عنہ کے زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا لیکن صحابہ اکرام نے رسول اللہ عنہ کے سارے حدیثوں کو یاد کر کے لوگوں تک پہنچایا اللہ تعالی ہم کو رسول اللہ عنہ پیارے رسول اللہ عنہ کے حاجیث پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ